اسلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک ٹو میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب خیر جیس ہوں گے آج ہم بات کریں گے ایسٹی موم ٹیبلٹ کے بارے میں ایسٹی موم ٹیبلٹ عمل زائع کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ میدے کا السر ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے لیکن زیادہ تر یہ حمل کو ضائع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم سب بتائیں گے کہ ایسٹی موم ٹیبلٹ کس طرح استعمال کی جاتی ہے مطلب اگر آپ نے تین ہفتے کے حمل کو ضائع کرنا ہے تو کتنی ٹیبلٹ لینی ہوگی اور کیسے لینی ہوگی اگر چار ہفتے یا پانچ ہفتے یا اس سے زیادہ کے حمل کو ضائع کرنا ہو تو ایسٹی موم ٹیبلٹ کا استعمال کس طرح کریں انڈ تک دیکھتے رہنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میدے کے السر کو ختم کرنے کہ اسٹی موم ٹیبلٹ سے میدے کا السر کیسے ختم کر سکتے ہیں بعد میں بات کریں گے کہ یہ حمل ضائع کرنے میں کس طرح کام کرتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا اسٹی موم ٹیبلٹ کو کن کن کنڈیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے میدہ واش کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے لیبر پین کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے مختلف سٹامک میں السر پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا کچھ لوگوں میں پہلے ہی سٹامک السر ہوتا ہے تو ان لوگوں میں سٹامک کے السر کو ختم کرنے کے لیے مائسو پروسٹول تجویز کرتے ہیں تاکہ ان کا السر سے بچایا جا سکے اسٹی موم ٹیبلٹ کے استعمال سے سٹامک میں ایسر بننے کا پروسس لو ہو جاتا ہے اور لو ایسر بننے سے میدے کے السر سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ نے میدے کا السر ختم کرنا ہے اسٹی موم ٹیبلٹ کا استعمال کس طرح کریں اسٹی موم ٹیبلٹ کو دن میں چار مرتبہ استعمال کرنا ہے یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں اسٹی موم ٹیبلٹ حمل کو ختم کرنے کے لیے دنیا بر میں استعمال کی جاتی ہے اسٹی موم ٹیبلٹ کا استعمال حمل کے بارہ ہفتوں تک کار آمد رہتا ہے یعنی کہ استیموم ٹیبلٹ کے استعمال سے آپ دو مہینے کے حمل کو زائع کر سکتے ہیں پریگنٹ عورتیں جو اپنا حمل زائع کرنا چاہتی ہیں تو استیموم ٹیبلٹ سے اپنا دو مہینے کا حمل زائع ہو سکتا ہے ابوارشن کے لئے اس ٹیبلٹ کا استعمال ہوتا ہے یہ ٹیبلٹ بلیڈنگ سٹارٹ کرتی ہے دو سے چار گھنٹے کے اندر اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں اگر حمل زائع کرنا ہے تو اس ٹیبلٹ کا استعمال کیسے کریں اسٹی موم ٹیبلٹ کو دن میں تین دفعہ آپ نے بائے موت لینا ہے اور ساتھ میں تین ٹیبلٹ وجائنہ میں رکھنی ہے مطلب دو ٹیبلٹ صبح دو ٹیبلٹ دوپہر اور دو ٹیبلٹ شام کو اور تین ٹیبلٹ وجائنہ میں انسٹ کرنی ہے مطلب رکھنی ہے دو صبح دو دوپہر دو شام کو یہ ٹیبلٹ چھ ٹیبلٹ اور تین ٹیبلٹ جو وجائنہ میں انسٹ کرنی ہے یہ ٹیبلٹ نو ٹیبلٹ ہوگی مطلب ٹیبلٹ نو کو استعمال آپ نے کرنا ہے اگر ان نو ٹیبلٹ کے استعمال سے کچھ نہیں ہوا تو اگلے دن بھی آپ یہ ٹیبلٹ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں اس ٹیبلٹ کے استعمال سے آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے ایک سے چار گھنٹے کے درمیان آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور ابورشن ہو سکتا ہے یہ ٹیبلٹ حمل ضائع کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور جو لوگ حمل ضائع نہیں کرنا چاہتے وہ اس ٹیبلٹ کا استعمال بلکل بھی مت کریں اگر آپ اس ٹیبلٹ کو کسی مستنی ڈاکٹر کی حدایت کے مطابق استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اس ٹیبلٹ کے کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں جیسے ٹیبلٹ استعمال کرتے ہوئے آپ کا نپریچر ہائی بھی ہو سکتا ہے آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے ڈائیڈیا ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں الٹی آ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے سار میں درد ہو سکتا ہے اور قبض بھی ہو سکتی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی انفورفیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ موسیقی